ہیرو ہیٹو گریٹر ایشیا کا خواب پورا کرنا چاہتا تھا اس نے امریکہ کی ڈیماند جس میں یورپ کو چھوڑنا اور جرمن اور ایٹلی کے ساتھ اپنی الائنس ٹوڑنا تھا سب کو رد کیا اور اپنے گریٹر ایشیا کے خواب میں ہی رہا جپان نے سوچا کہ جو ملیشیا اور انڈونیشیا کے ایریاز ہیں یہاں آئل کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی ریسورسز موجود ہیں تو کیوں نہ اس پر قبضہ کیا جائے تاکہ ان ریسورسز کے لیے جپان امریکہ پر ڈیپینڈ نہ کرے لیکن پرابلم یہ تھا کہ انڈونیشیا اس وقت ڈچ کے انڈر تھا اور ملیشیا بریٹش کے ڈچ اور بریٹش دونوں امریکہ کے الائنس تھے اگر ان پر حملہ کیا جاتا تو امریکہ ضرور جپان پر حملہ کرے گا لیکن سپوز اگر امریکہ تب جپان پر حملہ نہ بھی کرتا تو جب جپان فلیپینز کی طرف جائے گا تو ڈیفینیٹلی امریکہ حملہ کرے گا کیونکہ اس وقت فلیپین پر امریکہ کا قبضہ تھا سچویشن نارمل نہیں تھی ملک میں ریسورسز کافی کم ہو چکے تھے اور پھر وہ وقت آیا جب ایک فیصلہ کیا گیا جس سے یہ بربادی ہوئی ہیرو ہیٹو نے امریکہ پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا جبکہ جپان جانتا تھا کہ امریکہ اسے زیادہ سٹرونگ ہے جپان نے کچھ ایسی سٹریٹیجی بنائی جس سے وہ چھپ کر حملہ کرے گا اور اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو جائے گا جپان نے امریکہ کی ملٹری بیسز کو تباہ کرنے کا پلان بنایا اور ان کے فائٹر پلینز اور شپس کو ٹارگٹ کرنے کا فیصلہ کیا اسی پلان کے ساتھ سات دسمبر 1941 میں جپان پرل ہاربر پر سرپرائز اٹیک کرتا ہے تقریباً 350 جیپنیز ایرکرافٹ کے ذریعے پرل ہاربر پر حملہ کیا گیا جس میں 19 یو ایس نیوی شپس 188 ملٹری ایرکرافٹ اور 2000 سے زیادہ ملٹری کے لوگ مارے گئے یہی وہ پوائنٹ تھا جب امریکہ اوفیشلی ورلڈ وار ٹو میں داخل ہوا اور باقی کی ساری الائنسز نے بھی وار ڈیکلیئر کر دی جس میں نازس بھی شامل تھے وار آگے چلتے چلتے آخر 1943 میں اٹلی سرنڈر کر دیتا ہے اور 1945 میں ہٹلر سوسائیڈ کر لیتا ہے خود کو گولی مار کر جس کے بعد جرمنی بھی سرنڈر کر دیتا ہے اب پیچھے رہ جاتا ہے جپان اتنے سالوں میں اتنا لاؤس ہونے کے باوجود بھی ایمپرر سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہ تھا امریکہ اب اس سٹیج پہ تھا کہ جپان کو انویڈ کرنا اس کا اکلوتا مقصد تھا امریکہ نے جپان پر پہلا حملہ یکم اپریل 1945 میں کیا جسے بیٹل آف اوکی ناوہ کہا جاتا ہے یہ ساری پلیننگ ایک ڈاؤن فال آپریشن کی تھی اوکی ناوہ پر حملہ کرنے کے بعد امریکہ کا پلین تھا ایک سٹریٹ فارورڈ اٹیک کرنے کا جس سے وہ ڈیریکٹلی جپان انویڈ کریں گے اوکی ناوہ پہ کیا گیا امریکہ کا اٹیک جو کہ ایک بڑی سکسیس تھا جس کی وجہ سے جپان کو یہ ایڈیا چھوڑنا پڑا اب جپان الڑ تھا کہ امریکہ گراؤنڈ اٹیک کرے گا لیکن امریکہ کا سکرٹ ویپن لیٹل بوئی اس کا ایک ہی اٹیک کافی تھا لیکن پھر بھی کیوں امریکہ نے ناگا ساکی پر حملہ کیا which caused a history changing victory